آواز سے استقبال کرنا مولانا ومولا السقلین سمت صلاة وعلى ولیہی ووزیرہی وعمینہی وعطرتہی وباہل حکمہ وناتق الحجت سید المسلین امیر المومنین علی ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد والی تیبین التاہرین المعصومین الملومین من یومنا حاضر الى قیام یوم الدین توکلتو وللہی اللذی لا یموت والحمدللہ اللذی لم یتخیص صاحبتا ولا ولدہ ولم یکن لہو شریک فی الملک ولم یکن لہو ولی من زلے وکبیرہو تکبیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمتو بزعتو مننی اصلاحات بھیج ملیون کے بعد اللہ بیجان اکرامی علیہ وسلم اور موضی صاحبت اکرام آج کا یہ جشن شہدادی ایک ہونے ہیں جنب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام مومنین کی خدمت میں شہدادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خصوصا موجود امام امام دمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پیغمبر اسلام جن کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ ابھی جہاں سے موصوف نے بات کو چھوڑا ہے کہ پیغمبر اسلام تعظیم کے لیے شہدادی کی کھڑے ہو جاتے تھے یقینا پروردگار عالم نے شہدادی فاطمہ زہرہ کو جو مقام دیا جو منصب دیا جو ادھا دیا وہ کائنات میں کسی کو نہ دیا اگر پیغمبر کو رحمت العالمین بنا کر کے بھیجا تو شہدادی کو سیدت النساج العالمین بنا کر کے بھیجا تو بات یہاں پر عدیدان اگرامی اگر پیغمبر اسلام بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کائنات میں یہ سلط پیغمبر ہو جاتی کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا لیکن پیغمبر اسلام بحیثیت بیٹی نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ عوضہ عوضے کے لیے منصب منصب کے لیے اور تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ بدول کے اسمت کا وزن اتنا تھا کہ رسالت کھڑی ہو جاتی تھی اور ایک جملہ اور عدیدان اگرامی مجھے زیادہ وقت نہیں دیا گیا ہے جملہ کہتوں شہدادی کے حوالے سے کائنات میں کوئی در ایسا نہیں جو در جیسے شہدادی کا درواز در ہے آپ اگر سائنس دانوں سے پوچھیں گے کتنا بڑا ستارہ ہوتا ہے کتنا بڑا ستارہ ہوتا ہے لیکن تاریخ نے یہی لکھا غیروں نے بھی یہی لکھا اپنوں نے بھی یہی لکھا یہاں تک ان لوگوں نے بھی یہی لکھا کہ جن لوگوں نے در فاطمہ کو جلایا انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ در فاطمہ پہ ستارہ اترا در فاطمہ پہ ستارہ اترا ہم ستارہ تو بہت بڑا ہوتا ہے ستارہ بہت بڑا لیکن تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ شہدادی فاطمہ کا دروازہ تو عام ہی دروازوں کی مرابر تھا نا لیکن ستارہ اترا اور تاریخ نے لکھا کہ جب آسمان سے ستارہ چلا ہے جس کا نام ہے زہرہ جب آسمان سے چلا ہے تو چھوٹا بن کر کے آیا معلوم ہے اس ستارہ یہ بتا رہا ہے در فاطمہ پہ آنے کے لیے کہ یہ دروازہ وہ ہے چاہے کتنا بھی بڑا ہو چھوٹا ہی بن کر کے آتا ہے ایک سلامات حیدہ بر محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد چاہے کتنا بھی بڑا ہو اس در پہ چھوٹا ہی بن کر کے آنا ہے شہدادی فاطمہ زہرہ کا مقام شہدادی فاطمہ زہرہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے آپ حدیث قسی پڑھئے قرآن گواہ ہے حدیث پیغمبر گواہ ہے یہی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا فاطمہ میرے ٹکڑا ہے یہ فضیلت کا ایک سمندر ہے اس کی جتنی تشریح کی جائے کم ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا پیغمبر کے لئے کہ اے میرے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تمہیں کائنات کو خلق نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پیغمبر کے لئے بنائی آسمان کا شامیانہ پیغمبر کے لئے لگایا یہ کندیلیں پیغمبر کے لئے یہ ہوایں پیغمبر کے لئے یہ سلسویل پیغمبر کے لئے سب کچھ پیغمبر کے لئے ساری کائنات پیغمبر کے لئے خلق کی گئی لیکن اس کے بعد دوسری بات سامنے آتی ہے یا علی اگر تمہیں بنانا مقصد نہ ہوتا تو محمد کو نہ بناتا بس آخری میں نے دو تین جملے کا ایزان اگرامی مرتبہ شہداد جناب فاطمہ زہرہ مسلمانوں کی اگر سمجھ میں آ جاتا تو شہدادی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے نہاتے کچھ مورخینوں نے یہاں تک لی دیا کہ بھئی پردہ تھا دروازہ نہیں تھا کیوں چھپا رہے ہو کیوں پردہ کوشی کر رہے ہو بھئی اگر دروازہ نہیں تھا پردہ تھا تو پھر کچھ گرا بھی نہیں پھر کچھ ہوا بھی نہیں یہ کونسا اتحاد ہے یہ اتحاد نہیں ہے یہ جہنم کی آگ ان کو بلا رہی ہے اپنی طرف یہ انہیں جہنم کی آگ یا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے جس کی بنیاد پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن شہدادی فاطمہ زہرہ کا جو مقام مرتبہ ہے عزیدہ نگرامی پیغمبر فرماتے ہیں پوری کائنات پیغمبر کے لئے خلق کی گئی حضرت علی علیہ السلام یعنی اگر آپ کو پیدا اس لئے کیا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو پیغمبر کو خلق نہ کرتا لیکن عجیب و غریب فقرہ ہے خدا جیزتن شہدادی کے لئے اے فاطمہ اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ محمد کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا یعنی محمد کو خلقیہ مصطفیٰ کو خلقیہ مرتبہ کے لئے مصطفیٰ کو خلقیہ مرتبہ کے لئے اور مرتبہ اور مصطفیٰ کو خلقیہ فاطمہ کے لئے اے صلوات حیدہ بر محمد و آل محمد تیرے در کی بھیگ پا کر ہو گئے لاکھوں گنی تُو نے چکی پیس کر پالی مشیط فاطمہ تُو نے چکی پیس کر پالی مشیط فاطمہ اور ایسی آتی ہے تیری چکی کے چلنے کی صدا جیسے کوئی ہور کرتی ہو تلاوت فاطمہ جیسے کوئی ہور کرتی ہو تلاوت فاطمہ سلام بھیجے ملوکے و آل محمد سلام بھیجے ملوکے و آل محمد